اور سپریم کورٹ نے غلط ریپورٹنگ کا نوٹس لے لیا ہے جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر، پرنٹر اور پبلیشر اور ریپورٹر کو توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کر دی ہیں جسٹس اجاز الحسن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے کب آئے ایس آئی کو جی آئی ٹی کے معاملات دیکھنے کا حکم دیا جسٹس ازمنٹ نے کہا کہ آرڈر کچھ ہوتا ہے اور چھاپتے کچھ اور ہیں سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی سے متعلق خبریں شائع کرنے کا نوٹس دے لیا پنامہ عمل درامت تین رکنی بینچ کے رکن مسٹر جسٹس اجاز الحسن کا کہنا تھا کہ مسلسل غلط ریپورٹنگ ہو رہی ہے سپریم کورٹ نے آئے ایس آئی کو جی آئی ٹی کے معاملات دیکھنے کا حکم کب اور کسے دیا جنگ گروپ نے حسین نواز کی درخواست مسترد ہونے کی بھی خبر غلط لگائی مسٹر جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ ان سے دو بار ریپورٹر نے رابطہ کیا میں نے کہا عدالت میں بولوں گا یہ براہ راست توہین عدالت کا معاملہ ہے مسٹر جسٹس شیخ عظمت سعید نے کہا کہ ریپورٹر کی جررت کیسے ہوئی کہ اس نے ایک جج سے رابطہ کیا یہ بھی نو بتائے گی کہ جج کو صحافی فون کریں گے یہ کھلن کھلا عدالت کی توہین ہے اس موقع پر اخبار کی ریپورٹر سحیل خان کو روسترم پر بلا کر سوالات بھی کیے گئے مسٹر جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ اشتہارات کی مد میں کسے کتنے پیسے ملے آگاہ کیا جائے جس نے خبر چھاپی وہ چھپ کر بیٹھا ہے سپریم کورٹ نے جنگ گروپ کے ایڈیٹر انچیف میر شکل الرحمن پرنٹر اور پبلشر میر جاوید الرحمن کو توہین عدالت اور ریپورٹر احمد نورانی کو شو کاؤز نوٹس جاری کر دیئے عدالت نے جنگ گروپ سے سات دن میں جواب طلب کر دیا ہے بعد میں سپریم کورٹ نے وزیراعظم کے سیاسی مشیر آصف کرمانی، تلال چودری اور سعاد رفیق کی جانب سے کی جانے والی تقاریر کا مطن بھی طلب کر لیا عدالت نے کہا کہ تقاریر میں جی آئیٹی کو دباؤ میں لانے کے ساتھ ساتھ عدالت کو بھی دھمکیاں دی گئیں